دوستو رہسے میں ارتحاظ سے بھری ہماری پیاری دنیا میں کبھی کبھی آرکیلوجس کو خدای کے دوران کئی ایسی چوکانے والی چیزیں ملتی ہیں جنہیں دیکھ کر پراچین سمیں کے لوگوں کی سمپنتہ کا پتہ چلتا ہے اور جس سے ہم یہ اندازہ لگا پاتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی لوگ کیسے اپنی زندگی جیا کرتے تھے لیکن حالی میں آرکیلوجس نے اس دنیا میں بہت سی ایسی خوجے کی ہیں جن کے بارے میں کوئی بھی زیادہ کچھ نہیں جانتا جس کارن وہ آج بھی دنیا کے لئے رہ سمائی بنی ہوئی ہے تو چلیے جانتے ہیں ایسے ہی کچھ خوجوں کے بارے میں آئیے شروع کرتے ہیں ہماری اس ویڈیو کو دوستو یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارت کے بعد اگر کوئی سبھتہ سب سے پرانی ہے تو وہ ہے میسوپوٹیمیا کی یہ سبھیتہ اپنے زمانے میں اپنے آپ میں کافی سمردھ اور پھلنے پھولنے والی رہی تھی اس سبھیتہ کے لوگوں کو آرکیٹیکچر کی کافی اچھی جانکاری تھی انہوں نے کئی ایتیہاسک سٹرکچر بھی بنائے جو آج صحیح سرامت موجود ہیں سال 1920 میں آرکیلوجس سر لیونارڈ وولی دوارہ اراک میں ڈسکورڈ زگیوریٹ آف یور بھی ایسے ہی سٹرکچر میں سے ایک ہے گیزہ کے پیرامیٹ جیسے زگیوریٹ آف یور کا نرمان میسوپوٹیمیا سبھیتہ کے دوران راجہ اور نمو کے راج کے دوران کیا گیا تھا ویگیانکوں کے مطابق قریب 30 میٹر اونچے زگیوریٹ آف یور کا نرمان دوہزار پچاس بیسی سے انیس سو اسی بیسی تک ہوا تھا حالکہ اب اس سٹرکچر کا بس نیچے کا حصہ ہی باقی ہے باقی سب وقت کی گزرتی ہوئی پرتوں کے ساتھ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا چلا گیا آج سا لگ بھگ 54000 سال پہلے جب آئیس ایج کا دور تھا تب مانا جاتا تھا کہ سموچے یورپ میں برف کی چادر بچھی ہوئی تھی اس جگہ پر انسانوں کی طرح ہی دکھنے والے ہومو سیپینس رہا کرتے تھے جو کی گفاؤں میں رہتے تھے کہتے ہیں کہ جب ان لوگوں کو اپنے رہواسی شیطروں میں زیادہ سردی لگتی تھی تو یہ لوگ میڈیٹرنیان ریجن کے ساؤٹھ فرانس میں آ کر رہا کرتے تھے یہاں پر اپنے نجی شیطروں سے آ کر شانتی کا ٹائم سپینڈ کرتے تھے اور پھر تھوڑے ٹائم بعد واپس لوٹ جاتے تھے لندن ہسٹری میوزیم کے پروفیسر کرس ٹرینگر کے مطابق حال ہی میں کئی ایسے پرمان ملے ہیں جس میں آئیس ایج کے لوگوں کے دانت شکار کرنے کے ہتھیار یہ سب ملا ہے جن کی جب کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو پتہ چلا کہ ان ہتھیاروں کی عمر یورپ میں انسانوں کے آنے سے بھی لگ بھگ چودہ ہزار سال پہلے کی ہے اگر ان کی یہ بات سچ ہے تو اس خوج نے یورپ میں انسانوں کی رہنے کی ساری ہسٹری کو ہی بدل کر رکھ دیا ہے ہم انسانوں کے لیے ہمیشہ صحیح آئیس ایج کے جانور کافی زیادہ انٹرسٹنگ رہے ہیں جن کے بارے میں جاننے کے لیے ہم آتو رہتے ہیں کہ وہ کیسے دکھتے تھے کیسے رہتے تھے اسی کرم میں سال 2015 میں انگلن کے ڈیون کاؤنٹی کے شیرفوڈ علاقے میں ایک کنسٹرکشن سائٹ نے بڑا اہم رول پلے کیا اس سائٹ کی خدای کے دوران یہاں پر مزدوروں کو آئیس ایج کے جانوروں کے کئی افشیش ملے جب ان مزدوروں نے ان کی خدای کے لیے ایکسپرٹ آرکیولوجس کو بلایا اور انہوں نے ان ہڈیوں کی کاربن ڈیٹنگ کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہڈیاں آج سے لگ بھگ ساٹھ ہزار سال پہلے کی ہے انہیں ان ہڈیوں میں وولن مامت، وولن رائنو، رینڈیر، ہورس، وولن ولف اور بھی کئی جانوروں کی ہڈیاں ملی اس ڈسکوری نے ویگیانکوں اور ہمیں آئیس ایج کے جانوروں کے بارے میں جاننے کے لیے کافی مدد کی پرسد میکسکن آرکیولوجس سرگیو گومیز نے ایک پدارت خوش نکالا ہے جس کی خوش نے سبھی کو بہت چوکا دیا ہے گومیز نے میکسکو میستیت رویند سٹی آف ٹیو ٹیو آکن کے پیرامیڈ آف دا فیدر سرپنٹ کے نیچے ایک تنل میں تین بڑے بڑے چیمبرز کو خوش نکالا ہے جہاں پر انشین زمانے کے کئی آرٹیفیکٹس برامد ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ اس تنل کو لگ بھگ اٹھارہ سو سال بند رہنے کے بعد سال دوہزار تین میں کھولا گیا تھا گومیز کو ان چیمبرز میں سے ایک کے نیچے میں مرکری کا کافی بڑا جماع ملا ہے لیکن آپ سوچیں گے مرکری ہی تو ہے اس میں اتنا چونکنے والی کیا بات ہے تو میں بتا دوں کہ میسو امریکنز کے زمانے میں مرکری کا یوز نہیں کیا جاتا تھا تو سوچنے کی بات یہ تھی کہ آخر یہ مرکری اتنی بڑی ماترہ میں کہاں سے آیا ویگیانکو کا ماننا ہے کہ یہ مرکری شاید یہاں پر نیچے بہنے والی ندیوں کے ساہرے جمع ہو گیا ہوگا دوستو کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک زمانے میں کالی طاقتوں کا بول بالا رہتا تھا جو کسی کو بھی اپنے بس میں کرنے کی دم رکھتا تھا ان طاقتوں سے بچنے کے لیے پراشین لوگ تابیزوں کا اپیوگ کرتے تھے جن پر ان کی آستہ تھی کہ یہ انہیں ان کالی طاقتوں سے بچاتا ہے ایسا ہی ایک پراشین تابیز برامد ہوا ازرائیل میں جس کو لے کر کہا جاتا تھا کہ یہ ایسی ہی کالی طاقتوں سے بچاتا ہے کہتے ہیں کہ یہ تابیز آج سے لگ بھگ پندرہ سو سال پرانا ہے جو کی بائزنٹائن امپائر کی ارکہ ہے حالکہ ریسنٹلی ڈسکورڈ یہ تابیز پہلے بھی مل چکا تھا لیکن پرشاسنک لاپروہیوں کی وجہ سے یہ ہماری نظروں سے لگ بھگ چالیس سالوں تک دور رہا اس تابیز کے ایک بھاگ اوپر ایک یعظہ بنا ہوا ہے جو کی ایک گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے سر پر حالو چمک رہا ہے وہیں دوسرے بھاگ کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے جو کی تیروں سے چھدی ہوئی ہے جوش لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ تابیز آئی آف ایول سے رکشہ کرنے کے کام آتا تھا نمبر پانچ فریسکی انشینٹ ہیومنز ہم سبھی کے لیے سوچنے والی بات ہے کہ ہم انسان جو ہومو سیپینز کے ایوالڈ روپ ہیں ان کے کسی زمانے میں ہماری ہی طرح دکھنے والی کئی اور پرجاتی کے لوگ کے ساتھ سپردہ تھی لیکن ہومو ایریکٹرز ہومو ہیبلیس اور نیانڈر تھلز کے ساتھ سروائیول آف دا فٹس کی لڑائی لڑنے والے ہومو سیپینز کے ساتھ ایسا کیا تھا جو وہ بچے رہے اور باقی سمیں کے ساتھ گائب ہوتے چلے گئے اس کے سندرب میں یونیورسٹی آف ایریزونا کے پروفیسر مائیکل ہیمر دوارہ کی گئی ایک سٹڈی نے اس کے راز کھولے ہیں اس سٹڈی میں انہوں نے آج کے انسان کے دی اینے کو ریورس انجینئرنگ کر پتہ لگایا کہ ہومو سیپینز کے بچے رہنے کے آئیچے کی سب سے بڑی وجہ تھی ان کا کروس بریڈ ہونا ہومو سیپینز باقی پراجاتیوں کے ساتھ کروس بریڈ ہوتے رہتے تھے جس وجہ سے وہ باقی پراجاتیوں کے اوپر ہاوی ہونے لگے اور دھیرے دھیرے جب باقی پراجاتیاں ختم ہونے کی کاغار پر آئی تب یہ لوگ بچے رہے اور آج اپنے ایوالڈ سوروپ میں انسانوں کے روپ میں دنیا میں ستھاپت ہیں نمبر چار اینشین کرسٹل دوستو ویسٹن آسٹریلیا کے ایک شیپ رانچ میں ملے ایک کرسٹل نے ورطمان سمیں میں ویژیانکوں کو چوکا دیا ہے ویژیانکوں کو جب یہ کرسٹل ملا اور انہوں نے اس کی کاربن ڈیٹنگ کی تو انہیں اس کی عمر لگ بھگ چار دشملہ چار بلین یئرز پائی گئی آسٹریلیا کی یونیورسٹی آف ویسکنسن میڈیسن کے پروفیسر جان ویلی کے مطابق یہ کرسٹل جسے زرکن کہتے ہیں وہ پرتوی کا سب سے پرانا کرسٹل ہے جو کی پرتوی کے بننے کے بعد جب یہاں لائیف نوربل ہوئی تھی تب ہی بن گیا تھا لیکن اس کی سب سے چوک آنے والی بات یہ تھی کہ جب ویژیانکوں نے اس کے اندر کے آئیسو ٹوپس کی ٹیمپریچر کو نہ پا تو انہوں نے پایا کہ اس زمانے میں بھی دھرتی پر پانی ہوا کرتا تھا یعنی کہ اگر یہ بات ستی ہے تو اس بات کو کافی بل ملے گا کہ ہمارے پلانٹ کے فارمیشن کے تھوڑے ہی سالوں بعد یہاں پر زندگی سامانیہ ہونے لگی تھی نمبر تین میڈیویل گولڈ مائنز یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج کے سمیں پر کئی ایسے لوگ ہیں جو گولڈ خوج میں جھوٹے رہتے ہیں جنہیں ہم پروسپیکٹر کہتے ہیں لیکن سلوویکیا میں آرکیولوجس کو لگ بھگ چودہ سو سال پرانی ملی دو ٹنلز انہوں نے یہ بات کو کافی بل دیا کہ میڈیویل ایرہ میں بھی کئی لوگ سونے کی خوج میں جھوٹے رہتے تھے ان میڈیویل ایرہ کی ڈسکورڈ ٹنلز میں سے ایک میں آرکیولوجس کو کئی ایسے پرماند ملے جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ یہاں سے سونا نکالا گیا ہے لیکن دوسری ٹنل جو کی کافی سمیں تک بند رہی اس کے بارے میں ان کو کچھ زیادہ نہیں پتا لیکن یہاں سے برامد ایک لیمپ نے انہیں کافی چوکا دیا کیونکہ اس زمانے میں ایسی جگہوں پر لیمپ کا یوز زیادہ نہیں ہوتا تھا جب تک کہ بلکل ارجنٹ نہ ہو لیکن اس لیمپ کا ملنا اس بات کو بھی بل دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دوسری ٹنل سے بھی سونا نکالا گیا ہو لیکن ویگیانک آج بھی اس بات کو جان نہیں پائے کہ آخر اس دوسری ٹنل میں کتنا سونا تھا یا کتنا نکالا گیا دوستو انگلینڈ کی دھرتی میں پراشین ایرا کے کئی ایسے چوکانے والے تتھے دفن ہے جن کی مسٹری آج بھی لوگوں کے لیے انسلجی ہے ایسی ہی ایک انسلجی گتھی لوگوں کی جانکاری میں آئی سال 2015 میں جب بریٹش میوزیم نے سٹون ہنچ سے لگ بھگ 240 میل دور نیولیتک ایرا کے تین بچوں کی لگ بھگ 5000 سال پرانی ایک قبر کا ایکسکیویشن کیا اس سائٹ پر انہیں نیولیتک ایرا کا ایک ڈرم لما سکلپچر دفن ملا جس میں اس زمانے کی کلکرتیاں اکیری گئی تھی اس طرح کے کسی سکلپچر کا قبر میں ملنا اپنے آپ میں کافی چوکانے والا تھا کیونکہ ایسی پریکٹس ابھی تک کسی نے نہیں دیکھی تھی اور جس طرح سے ان بچوں کو دفنائے گیا تھا وہ بھی کافی چوکانے والا تھا کیونکہ ان تین ریمینز میں سے دو ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے جبکہ تیسرے بچے کے ہاتھ ان دونوں کے اوپر لپڑ کر رکھے ہوئے تھے نمبر ایک نیو ٹیرکوٹر واریئرز حال ہی میں آرکیولوجس نے چائنہ میں بیس ٹیرکوٹر واریئرز کے ٹوم کو خوش نکالا ہے یہ خوش اس دشا میں ایک اور قدم ہے جب انیس سو ستر میں لوکل لوگوں کو یہاں کے ایمپررر کوئن شی ہوانگ کے ٹوم کا پتہ ایکسیڈنٹلی چلا تھا بعد میں اس ٹوم میں آرکیولوجس کو ایمپررر کی ٹوم کے ساتھ ساتھ آٹھ ہزار سینکوں کی سینہ بھی ملی تھی جس کے بارے میں ان کا ماننا تھا کہ انہیں بھی ایمپرر کے ساتھ دفن کر دیا گیا تھا جس سے ان کے ایمپرر کو آفٹر لائف میں بھی اپنی سینہ کا ساتھ ملے حال ہی میں ملے ان واریئرز نے بھی اس بات کو بل دیا کہ ہو سکتا ہے ایسے اور بھی کئی راز چین کی زمین میں دفن ہو سکتے ہیں جو آنے والے وقت میں ہمارے سامنے آ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری ایک اور آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہاں جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا تائنکی فار ووچنگ